جی ویلکم بیک ناظرین میں ہوں شازیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گیم سکھ ابھی میں حضر ہوئے ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کے کریکٹر آر رونڈر اماد وسلم نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے جی ہاں ناظرین ریٹائرمنٹ لے لی ہے پاکستان کے کریکٹر اماد وسلم نے اس کی وجہ کیا بنی ہے اس نے ریٹائرمنٹ کیوں لی ہے بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم دسکس کریں گے کہ اس کی ریٹائرمنٹ کی وجہ کیا بنی ہے اتنی دیر سے ان کو سکوٹ سبائی رکھا ہوا تھا ان کو چانس نہیں دیا جا رہا تھا پلینگ 11 کے اندر تو انہوں نے آج ریٹائرمنٹ لے لی ہے انہوں نے کیا کیا ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے پی سی بی کا شکریہ کیا ہے پاکستان کے جو کریکٹر فینس ہیں اس کا شکریہ کیا ہے اور اپنے ریلیٹیوز اپنی فیملی ان سب کا شکریہ کیا ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ٹویٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ میں اپنی جو انٹرنیشنل کریکٹ ہے اس سے آج ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اور اس کے ساتھ آگے میں دیکھوں گا اپنی جو نیشنل کریکٹ ہے جو لیگز ہے اس کو آگے میں فردر بود دیکھوں گا اور آج انہوں نے انٹرنیشنل کریکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے کہا کہ in recent days i have been doing a lot of thinking about my international career and i have come to the conclusion that now is the right time for me to announce my retirement from international cricket ان کا ہے کہ بھئی میں بہت دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی میں کیا کروں کیونکہ definitely ان کو اتنے اتنی ٹائم اتنا ٹائم ہو گیا ہے مطلب اسیا کب کب کھیلے گا اس کا اندر ان کو چانس نہیں ملا ورڈ کب کے اندر چانس نہیں ملا اور ابھی سیلے کے ساتھ سیریز ہونے جا رہی ہے اس میں بھی مطلب اس کا آناؤنس ہو گیا اس میں بھی چانس نہیں ملا اس کو تو پھر آئی تینک وہ کنفیزر کا اشکار تو ہوئے ہو گیا ہے کہ ابھی اتنا ٹائم ہو گیا مجھے چانس نہیں مل رہا تو وہ پھر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیں تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں کافی دن سے کنفیوز تھا مجھے سمجھ نہیں آئی رہی تھی لیکن آج فائنلی میں میں نے کنکلیوڈ کر لیا ہے کہ مجھے ریٹائرمنٹ لے لینے چاہیے یہی رائی ٹائم ہے کہ میں ریٹائرمنٹ لے لوں اس کے آگے انہوں نے کہا کہ پی سی بے کا تھینکس کیا ہے کہ انہوں نے مجھے چانس دیا مجھے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کا موقع دیا اور ون ٹوانٹی ون ایک سو اکیس میچز کھیلیا ہوں نے انہوں نے ٹی ٹوانٹی فورمٹ اور اوڈے فورمٹ میں اور کہتا ہے کہ ایک سو اکیس میچز کا جو ایک خوف تھا وہ کمپلیڈ ہوا اور یہاں بھی ان کا جانی ختم ہوا آگے ایکس این اکسائٹنگ ٹائم فور پاکستان کرکٹ گوئنگ فوروڈ نیو کوچیز اینڈ لیڈرشپ انکومنگ آئی ویچ مجھے ہیں ڈرشپ انکومن مجھے ہیں اور میں اپنی ٹیم کو موسکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں آہ 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 آ فیملی اور اس کے جو فرینڈز ہیں جو ان کو اتنے پیشنیٹ تک سے ان کو سپورٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو میرا انٹرنیشنل کرکڑ کا وہ آگے میں لوگ پوروڈ کروں گا اپنی کرکڑ کو اپنے ہی طریقے سے تو یہاں پہ جو اماد اسیم ہے اس کی بڑی مجھے یہی سامنے آ رہی ہے کہ ان کو سکورڈ کے اندر زیادہ چانس نہیں ملے ایک کافی ٹائم ہو گیا تھا کہ وہ سکورڈ سے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو اس لیے آج ان کو سکورڈ میں کیوں نہیں ایڈ کیا جا رہا تو اس لیے آج انہوں نے کنکلیوٹ کیا ہوگا کہ میں ریٹائرمنٹ ہی لے لیتا ہوں اور اس کے بعد آگے جو اپنی لیگز ہوں گی یا یہ بھی یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ وہ کسی اور ٹیم کے ساتھ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں یا اپنی لیگز کھیل سکتے ہیں وہ جس شرکے سے وہ اپنی آگے کرکر کو مطلب آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ آج کی بریکنگ نوز جائی ہے کہ اماد مصریم نے اپنی لیٹائرمنٹ لے لے لیکن ابھی کوئی اس کی بڑی وجہ سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے لیٹائرمنٹ کیوں لیا لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کو زیادہ چانسز نہیں ملے ایک اتنا ٹائم ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ ان کو چانس نہیں دیا گیا تو اس لیے انہوں نے اپنی لیٹائرمنٹ کا الان کر دیا ہے اور ٹویٹر پہ جاکا انہوں نے ایک سمپل ایک ٹویٹ کیا ہے اور سب کو خیر بات کہہ دیا ہے تو ہوپلی یہ آپ کو ویڈیو انفرمیٹی لگی ہوگی اس طرح کی بزید ویڈیوز کے لیے ہماری چینل گیمزہ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکر بے پریس کر لیجئے